کہنے کو تو ہم لوگ تنتر ہیں جہاں سرکاریں ہمارے لیے ہیں لیکن کیا یہ سچ ہے ایسا اسی لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کی معمولی ضرورتوں کی بھی بار بار گوہار لگانے پر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ پوچھنا پڑے گا اگر سرکار ہمارے لیے ہے تو ہماری ضرورتوں کو محسوس بھی کرنا ہوگا اور اگر مانگ صحیح ہے تو پورا بھی کرنا ہوگا اسی زد کے ساتھ کچھ لوگ بھوک ہڑتال پر ہیں مانگ ہے ہماری سڑک چوڑی کر دو دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ منتری مہودے کے علاقے کا حال یہ ہے تو باقی جگہ ہے کیا ہے جہاں گیرپور اور سراغ گاؤں کی ایک مانگ مانگ کے سمرتن میں بھوک ہڑتال جھجر بادلی روڈ پر بھوک ہڑتال سڑک چوڑی کر دو سرکار کرشی منتری اوپرکاش دھنکڑ کا علاقہ ہے جہاں گیرپور اور سراغ گاؤں کے لوگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں مانگ بہت سیدھی سڑک کو چوڑا کر دو لیکن کئی بار منتری مہودے سے گوہار لگانے کے بعد ہوا کچھ نہیں ابھی بارہ فٹ کی سڑک ہے اٹھارہ فٹ کرنے کی مانگ ہے چار سال سے مانگ جاری ہے درجنوں بار منتری سے بھی گوہار لگائی گئی ادھیکاری سنتے نہیں یہی دیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس روڈ کو جلدی سے جلدی پورا کریں اور ہماری یہی اچھا ہے اور یہی ہمارے دل میں ہے کہ جب تک یہ روڈ کیار نہیں ہوگا ہم وہ ہڑتال پر بیٹھے دیں گے جنرن ایک جنتہ پارٹی کے پروکتہ آجے گولیا بھی علاقے کے لوگوں کے ساتھ نصرہ ہے لوگوں کے ساتھ ہڑتال پر بیٹھ گئے سب کی بس ایک ہی مانگ ہے سڑک کو چوڑا کیا سرکار ادھیکاریوں کے مادم سے اور منتری جیسے مادم سے سرکار کو کئی باری اس معاملے میں ہوگے تکر آیا گیا ہم کو گیاپن بھی سوپا گیا کل بھی ایس ڈیو مہدے کو گیاپن دے کر کے آئے چاہے لیکن کوئی بہت سا سوشل نامی لے گئے اسے ہم لوگوں پڑتال پر بھی راستے میں ایٹ بھی اٹھے ہیں بھاری بہانوں کا آنا جانا ہے سڑک چوڑا کرنے کی مانگ ہے بھرا بھوک ہڑتا ہے دیکھنا ہے سسٹم کا کلیجہ پسیشتہ ہے یا گاؤں کے لوگوں کے لیے پر جاتے ہیں لوگ تنتر کے لیے تو اچھا ہے